نماز کے احکام اور مسائل حصہ چاہاروں یہ اس سلسلے کی چوتھی ویڈیو ہے اس سے پہلے تین ویڈیوز میں ہم نے فرائز نماز، واجبات نماز اور سنن نماز کے بارے میں جانا ہے اس ویڈیو میں ہم مستحی بات نماز کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ اس سے پہلی ویڈیوز سے ہم جان چکے ہیں کہ فرائز اور سنن کیا ہیں فرائز نماز کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی جبکہ واجبات نماز کے چھوٹ جانے سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن سجدہ صحف لازم ہوتا ہے نماز کی سنتوں یعنی سنن نماز کے چھوٹ جانے سے بھی نماز تو ہو جائے گی سجدہ صحف بھی لازم نہیں آئے گا البتہ سنت کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا اور سواب بھی کم ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت بار سے مستحیب ہے کیا شریعت کی روح سے مستحیب وہ عمل ہے جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تو کیا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو اور بزرگان دین نے اس کو اختیار کر لیا ہو مستحیب کے کرنے سے عمل کا سواب بڑھ جاتا ہے مگر تو کرنے سے کوئی گناہ لازم نہیں ہوتا مستحیباتیں نماز کیا ہیں نماز کے کل پانچ مستحیبات ہیں یعنی نماز میں پانچ چیزیں مستحیب ہیں جن کا خیال لکھنا چاہیے نمبر ایک تکبیر تحریمہ کہتے وقت آس تینوں سے دونوں ہتیلیاں نکال لینا نمبر دو رکو اور سجدے میں منفرد کو تین مرتبہ سے زیادہ تسبیح کرنا نمبر تین قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر اور رکو کی حالت میں قدموں پر جلسہ اور قادہ میں اپنی گود پر اور سلام کے وقت اپنے کاندوں پر نظر رکھنا نمبر چار کانسی کو اپنی طاقت بھر نہ آنے دینا نمبر پانچ جمعی میں مو بند رکھنا اور کھل جائے تو قیام کی حالت میں سجدے ہاتھ اور باقی حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پشت سے مو چھپا لینا یعنی ڈھاپ لینا اس کا مطلب ہے مو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے آمین ہماری نماز میں ہونے والی کمی کتائیوں کو معاف کریں آمین جزاک اللہ